ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز زیادہ لوگوں کو مار ڈالا تھا اس کا نام گینیز ورلڈ ریکارڈز میں بھی درچ ہے اس خونخواہ ٹائگر کو چمپاور ٹائگر کہتے ہیں دوستو یہ کہانی انیس سو تین میں شروع ہوئی تھی یعنی آج سے ایک سو انیس سال پہلے نیپال میں ایک گاؤں ہے جس کا نام روپل ہے یہ گاؤں نیپال کے ویسٹ میں موجود ہے ہمالیاز کے پہاڑوں میں گھرے ہوئے اس گاؤں کے لوگ بہت ہی سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر اس گاؤں میں لوگوں کی موت ہونا شروع ہو گئی دوستو دراصل ایک ٹائگر اس گاؤں کے لوگوں پر حملہ کر رہا تھا اس کو کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ایک ٹائگرز تھی اس گاؤں کے لوگوں کا غائب ہو جانا عام سی بات تھی بعد میں ان لوگوں کی لاشیں بہت ہی بوری حالت میں ملا کرتی تھی یہ سلسلہ ڈیڑھ سال تک چلتا رہا اکثر لوگ جب گاؤں کے پاس موجود ایک جنگل میں اپنے مویشی چرانے جاتے تھے تو یہ ٹائگرز ان پر حملہ کر دی تھی اس گاؤں کے لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹائگرز ان کے ہاتھ نہیں آسکی دوستو یہ ٹائگرز اس عرصے میں ایک سو سے زیادہ لوگوں کو مار چکی تھی اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ ٹائگرز ان لاشوں کو کہاں لے کر جاتی تھی کیونکہ کئی لوگوں کی لاشیں تو کبھی ملی ہی نہیں یہ ٹائگرز گاؤں میں جا کر بھی لوگوں پر حملہ کرتی تھی اس دور میں لوگوں کے گھروں میں کوئی خاص حفاظت کا بندوبست بھی نہیں ہوتا تھا یہ ٹائگرز اکثر دن میں ہی لوگوں پر حملہ کرتی تھی لیکن لوگ رات کو بھی خوف کے عالم میں رہتے تھے کیونکہ 119 سال پہلے اس گاؤں میں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا دوستو اس گاؤں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ فائنلی مجبوراں نیپال کی آرمی کو اس گاؤں میں آنا پڑا اور نیپال کے فوجی اس ٹائگرز کو ڈھوننا شروع ہو گئے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ حملے جاری رہے یہاں تک کہ ایک اندازے کے مطابق روپل گاؤں اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں اس ٹائگرز نے دو سو لوگوں کو مار ڈالا تھا اس کے زیادہ تر شکار عورتیں اور چھوٹے بچے ہوتے تھے انگنت فوجی بھی اس ٹائگرز کو دیکھ چکے تھے نیپال کی آرمی اس ٹائگرز کو پکڑ تو نہیں سکی لیکن انہوں نے آس پاس کے جنگلات میں اس کو پکڑنے کے لیے سارے انتظام کیے ہوئے تھے اور آخر کار یہ حملے بند ہو گئے لیکن دوستو کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی دراصل یہ ٹائگرز نیپال سے ہوتے ہوئے پڑوسی ملک انڈیا چلی گئی یہاں پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے چمپاورڈ ڈسٹرک کہتے ہیں بہت جلد اس علاقے میں اس ٹائگرز نے حملے کرنا شروع کر دیے اسی لیے اس ٹائگرز کو چمپاوت کہتے ہیں اکثر لوگ جب وہاں موجود ایک دریا سے پانی بھرنے جاتے تھے تو یہ لوگ غائب ہو جایا کرتے تھے کئی لوگ جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے تھے ان کو بھی یہ ٹائگرز مار ڈالتی تھی جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اس دور میں لوگوں کی مجبوری تھی اس کے بغیر ان کا گزارہ ناممکن تھا دوستو انڈیا کے اس علاقے میں اتنا خوف پھیل چکا تھا کہ لوگ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے اس ٹائگرز نے چار سال کے عرصے میں نیپال اور انڈیا میں چار سو سے زیادہ لوگوں کو مار ڈالا تھا یہ نمبر ایک اندازے کے مطابق چار سو چھتیس بتایا جاتا ہے دوستو اس ٹائگرز کو انیس سو ساتھ میں ایک برطانوی شکاری جم کوربیٹ نے مار ڈالا تھا اس ٹائگرز نے ایک سولہ سالہ لڑکی پریم کا دیوی کو مارا تھا جم کوربیٹ نے اس لڑکی کے خون کے کتروں کو ٹریس کیا اور اس ٹائگرز کا پیچھا کیا اس ٹائگرز نے اس پر حملہ کر دیا جم نے اس پر دو گولیاں بھی چلائیں لیکن یہ ٹائگرز وہاں سے بھاگ نکلی اگلے دن اس شکاری نے وہاں کے گاؤں کے تین سو لوگوں کی مدد سے اس ٹائگرز کو تلاش کرنا شروع کر دیا یہ ان کو نظر آگئی اور اس شکاری نے اس کی چیسٹ اور شولڈر پر گولیاں مار کر اس کو مار ڈالا یہ ٹائگرز اس سے صرف بیس فٹ دور تھی تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو یہ اس شکاری کو بھی مار سکتی تھی اس کی عمر دس سے بارہ سال تھی اور یہ ایک بنگال ٹائگرز تھی اس کا وزن تین سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھا آج اس کو مین ایٹر چمپاور ٹائگرز کے نام سے بلایا جاتا ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی